اسلام علیکم میرے ویورز آج دادوں کے کچن میں آلو کے پراتھے بن رہے ہیں سو اس کے لئے آپ کو چاہیے یہ آلو تقریباً چھوٹے سائز کے ہوں تو چھے ساتھ لے لیں اور ان کو بوائل کر کے اور چھلکے اتار کے رکھ لینا ہے اور یہ چار گرین چلی ہیں سبز مرچے ہیں چار اور یہ ادرک ہے ایک انچ کا پیس اور اس کو پیس کے رکھ لیا ہے اور یہ بڑے سائز کا ایک ہی ناف ہے اور چھوٹے ہوں تو دو پیاز لینے ہیں اور ان کو باریک باریک کٹ لینا ہے اور یہ دنیا پوڈر ہے ایک ٹی سپون ہے یہ چلی ہے اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں ادی ٹی سپون لی ہے اور یہ نمک ہے ایک ٹی سپون ہے اچھا اب یہ آلو جو ہیں ڈال لینے ادر اور یہ سب جو چیزیں کٹی ہوئی ہیں پیاز ڈال لینے ہیں ادرک ڈال لینے ہیں چلی بھی ڈال لینے اسی میں اور یہ بھی ڈال لینے ہیں اسی میں اور اس کو ہاتھ سے اچھی طرح گوند لینا ہے تاکہ سب کچھ چیزیں مکس ہو جائیں اور علو بھی آت کے ساتھ ہی پیس جائیں گے کیونکہ یہ بوئل کر کے رکھے ہوئے ہیں تو جلدی ہو جاتے ہیں اچھا یہ اب میں نے اچھی طرح اس کو مکس کر دیا ہے تو اب یہ ریڈی ہے پراتھے بنانے کے لیے تو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں پراتھے کیسے بنانے ہیں اچھا یہ اب پراتھا میں بنانے لگی ہوں یہ تھوڑا ساٹھا لینا پہلے اس میں بٹر لگا لیں اور اس کا پیڑا کر لیں اچھا یہ جو علو مکس کر کے رکھے ہوئے تھے ایسے ایک بول سب نالے ہرلو کا اور اس میں رکھ کے ایسے بن کر دے اس کو اور پھر دوبارہ پیڑے کی شکل میں کر لیں اچھا یہ پھر اس کی روٹی بنا لیں بٹر لگا لیں دیسی گیو وہ بھی لگا سکتے ہیں یا یہ مکھن جو ہے میں تجھے بٹر انکر کا استعمال کرتی ہوں سوری آج میرے گھر میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ صبح صبح میری فیملی آ گئی ہے اور ان کا دل تھا کہ آج آلو کے پراتھے میں ان کو اکھنا کے کھلاؤں تو بچے ہیں میرے پوتے ہیں پوتی ہیں وہ مجیم کے لیے آج ناشتہ بان رہا ہے اچھا یہ پراتھا اب تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے بٹر اس پر رٹھ لیں اور چائے کے ساتھ دین کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کا بنا ہے تو اگر آپ کھائیں بنائیں کھائیں اور مزیدار لگے تو پلیز مجھے سبکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا تھینکیو اخدافیز